بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان حکومت نے پاکستانی ظاہرین کے ایران جانے پر پبندی آیت کر دی دیفٹی کمیشنر عبداللہ خوصہ نے ڈسٹرکٹ ہیڈکواتر ہسپتال میں پودا لگا کر ظلے میں وزیر آزم پاکستان کے خصوصی شدرکاری مہین جنگلات کی بحالی کا بقاعدہ آغاز کر دیا نصیر آباد سالانہ دو روزہ عدبی میلہ دو ہزار بیس کی تقریبات جرہ مراجمالی میں جائے وزیر آزم پاکستان کے دس بلین ٹری سنامی پروگرام کے تحت بلانچ فور پاکستان کے حوالے سے دیرہ مراجمالی میں چرکاری مہین کا افتتح کر دیا گیا حکومت بلوچستان بیروزگار انجینئرز انٹرنشپ پروگرام شروع کر دیا گیا حکومت بلوچستان نے صوبے کے بیروزگار انجینئرز کے لیے وزیر آلہ بلوچستان انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کیا ہے وزیر آلہ جان کمار خان کے حدائی کی روشنی میں محکمہ مواصلات و تعمیرات میں چھے مہ کی انٹرنشپ پروگرام کے تحت صوبے کے تمام اصلاف کے بیچلر آف انجینئرنگ اور دیپلومہ ہولڈر بلوچستان انجینئرز کو مہانا بلا ترطیب پچیس ہزار اور پندرہ ہزار وزیفہ دیا جائے گا پروگرام کا مقصد ان کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ انہیں عملی تجربہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کنا ہے جس سے انہیں مستقل بنیادوں پر روزگار کے حصول میں مدد ملے گی وزیر آزم عمران خان سے وزیر آلہ بلوچستان جان کمال کا ٹیلی فونک رابطہ ایران میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی اطلاعات کے تناظر میں تبادلہ خیال صوبے میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے تمام اقدمات کی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں وزیر آلہ جان کمال خان کا ٹویٹ کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ذلعی صحیح تفسران کو تمام احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی گئی ہے خصوصی طبی ٹیمیں تفتان اور دیگر حساس علاقوں میں تائنات کی گئی ہیں ایران سے منسلک ازلام ایموجن سے نافذ کر دی گئی ہے وزیر آلہ جان کمال کی کرونا وائرس سے متعلق امور پر وفاقی مشیر صحیح ڈاکٹر زفر اللہ سے بھی فون پر بات چیت ڈپٹی کمیشنر عبداللہ خوصہ نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں پودا لگا کر ظلے میں وزیر آزم پاکستان کے خصوصی شدرکاری مہم جنگلات کی بحالی کا بقائدہ آغاز کر دیا ڈپٹی کمیشنر عبداللہ خوصہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ظلے انتظامیہ سرسبز اور صاف پاکستان کے وین پر عمل پیرا ہے عوام وزیر آزم کے کلین ان گرین پروگرام کو آگے برہاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شدرکاری کریں اور پودے لگانے کے بعد پودوں کی دیکھ بھال بھی کی جائے انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ تر بنانے کے لیے ملک کو صاف شفاف اور سرسبز بنانے کے اہد کو پایا تکمیل تک مہنچانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائے جا رہی ہیں زدکاری افسران، امائیدین اور سیول سیسائیٹی شہر کی سپائی اور کفصورتی پر خصوصی توجہ مرکوز کریں انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور نہ صرف اپنے گھروں بلکہ آس پاس کی علاقے کو صاف سترہ بھی رکھیں کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کریں نواہی لاکھے ببر چک میں لویز اور بدنامے زمانہ جاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ فائرنگ سے لویز اہل کار جبکہ بدنامے زمانہ جاکو سیوہ خان زخمی حالت میں گرفتار فائرنگ کے تبادلے میں گرفتار جاکو دی ایچ کی اسپتال منتقل لوجستان حکومت نے پاکستانی زائرین کے ایران جانے پر پابندی آئیت کر دی پابندی ایران میں کرونا وائرس پھیلنے اور پاکستان منتقلی کے خطرے کے پیشن نظر لگائی گئی تفتان میں موجود سو کے قریب زائرین کو واپس کوئٹہ بلالیا گیا زائرین کے کافلوں کو تاہکمی ثانی اجازت نام جاری نہیں کیے جائیں گے چھپ کر انفرادی شکل میں جانے والے زائرین کو روکنے کے لیے خصوصی چیک پوسٹیں قائم کرنے کی ہدایت چھپ کر جانے والے زائرین کو نہ روکنے پر متعلقہ ڈی سی اے سی اور اے ایس پی ذمہ دار ہوں گے کمیشنر نصیر آباد ڈیوین جعوید اختر محمود نے پودا لگا کر ڈیوین بھر میں چھڑکاری مہم کا اقتطاق کر دیا اس موقع پر نازم جنگلات نصیر آباد محمد امین مینگل ایڈیشنل کمیشنر نصیر آباد جلیل احمد اسسٹن کمیشنر ریونیو زفر علی بنگلزئی نائب نازم جنگلات حبیب اختر موجود تھے اس موقع پر کمیشنر نصیر آباد جلیل جعوید اختر محمود نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے دس بلین ٹری منٹوبے کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے نصیر آباد جلیل میں پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو محولیاتی آلودگی سے پاک کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ درخت برکت کی علامت ہے درخت جتنے زیادہ ہوں گے وہاں کی آب و ہوا اتنی ہی صاف و شفاف ہوگی قدرت نے جو اور صاف رکھے ہیں اس کی بدالت یہ فضائی علودگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں صحت مند ماحول کے لیے درخت کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے آج درختوں کی اہمیت پیش نظر دنیا بھر میں درختوں اور پودے لگانے کا مہم چلائی جاتی ہے نصیر آباد سالانہ دو روزہ عدبی میلہ دو ہزار بیس کی تقریبات جیرہ مراجمالی میں جاری عدبی میلے میں عوام نے کسی تعداد میں شرکت کی کتب سٹال لگائے گئے مہمانوں نے عدب پر لیکچر دے کر عوام کو عدب و تاریخ سے روشناس کیا آج شام اختتامی تقریب منقض ہوگی سالانہ دوشہ عدبی میلہ دو ہزار بیس نصیر آباد میں جاری ہے میلے کی اختتاہی تقریب شروع ہو گئی ہے عدبی میلے میں نصیر آباد کے باشر اور عوام نے کسی تعداد میں شرکت کر کے علم و عدب دوستی کا ثبوت دیا عدبی میلے کے ارگنائزر کمیچی میمبران محمد پناہ بلوش مولا بکش جمالی علی حسن بلوش اور ان کے ٹیم کے محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے مل ہدایات جاری کر دیں پاکستان ایران سرحد کراسنگ پوائنٹس کو ترجیحی بنیاد پر بند یا مزید ریگلیٹ کیا جائے گا تاکہ کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں داخل نہ ہو سکے کسی بھی متاثرہ فرد کی پاکستان میں داخلے پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ایرانی حکام سے فوری رابطہ کیا جائے سرحدی علاقوں میں صحت کے حوالے سے ہنگامی صورتحال نافذ کی جائیں اور خصوصی ٹی میں تشکیل دی جائیں وائرس کے پھیلاؤں سے متعلق معلومات اور صورتحال سے اگاہی کے لیے ایرانی حکام سے فوری رابطہ کیا جائے وفاقی حکومت قانون نافذ کرنے والے ادارے بروجستان حکومت کو ہر ممکن سہولیات کے فراہمی یقینی بنائیں ہدایات پر مجتمع مراسلہ وزارت داخلہ وزارت خارجہ وزارت نیشنل ہیلتھ سرویسز اور چیف سیکریٹیو بروجستان کو بجوا دیا گیا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ دیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایز ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مستق نیوز